اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسوس طلب اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں خاصیتِ اغواب السرف کا سبق نمبر 26 پیش کر رہے ہیں سبق نمبر 26 ہے کتاب کے اعتبار سے سے چودہ ہے لیکن ویڈیو کے اعتبار سے سبق نمبر 26 ہے سبق نمبر 26 ہے بابِ انفعال کی خاصیات سلاسی مدیدفی با حمزہ وصل کے ابواب کا بیان چل رہا ہے اس میں سے بابِ افتعال کا بیان ہو چکا آج بابِ انفعال کا بیان کرتے ہیں بابِ انفعال لازم ہوا کرتا ہے اور اس کا فعل مجہول اور اس میں مفعول وغیرہ نہیں آتا ہے اس باب کی خاصیات درجہ زیل ہیں یعنی بابِ انفعال کی خاصیات مدرجہ زیل ہیں نمبر ایک موافقت نمبر دو متعوات نمبر تین ابتداء نمبر چار لزوم نمبر پانچ بلوغ مکانی نمبر چھے یتاویو افعالہ اب ذرا یہاں پر سب سے پہلے موافقت کو دیکھیں موافقت کا پیچھے مانا بیان کیا جا چکا ہے کہ موافقت کا لغوی مانا ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے مطابق ہونا اور یہاں اس سے ایک باب کا دوسرے باب کے ہم مانا ہونا مراد ہے تو بابِ انفعال درجہ زیل ابواب کی موافقت کرتا ہے نمبر ایک موافقت نصرہ ینسرو بابِ انفعال کا بابِ نصرہ ینسرو کے ہم مانا ہونا یعنی جو مانا بابِ انفعال کا ہے وہی بابِ نصرہ ینسرو کا ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ بابِ انفعال بابِ نصرہ ینسرو کے ہم مانا ہے اب ان میں سے پہلی مثال ہے جیسے زقبا و انزقبا زقبا و انزقبل جردو فی الجحری چوہا سراخ میں داخل ہوا تو یہاں دیکھئے دونوں فعل ہم مانا ہے زقبا یہ سلاسی مجرد میں بابِ نصرہ ینسرو سے ہے اور انزقبا یہ بابِ انفعال سے ہیں دونوں کا مانا اگر زقبا جردو فی الجحری کہیں تب بھی مانا یہی ہوگا اور انزقبا جردو فی الجحری کہیں تب بھی یہی مانا ہوگا کہ چوہا سراخ میں داخل ہو گیا اس کے بعد ہے نمبر دو موافقتِ سمیعا يسمعو بابِ انفعال کا بابِ سمیعا يسمعو کہ ہم مانا ہونا بابِ انفعال کا بابِ سمیعا يسمعو کہ ہم مانا ہونا جیسے قدعا زیدن و ان قدعا زیدن زید رک گیا تو قدعا زیدن کا مانا جو ہے وَهِ ان قدعا زیدن کا مانا ہے اور دونوں ہم مانا ہیں دونوں فیل ہم مانا ہیں تیسرے جو ہے مثال ہے موافقت کی بابِ افعال معنی بابِ انفعال کا بابِ افعال کے ہم مانا ہونا جیسے اَمْ لَعَتِ النَّاقَتُ وَإِن مَعَلَتِن وَإِن مَعَلَتِ النَّاقَتُ اَمْ لَعَتِ النَّاقَتُ وَإِن مَعَلَتِ النَّاقَتُ اُٹنی تیز دوڑی یہاں دونوں فیل ہم مانا ہیں اَمْ لَعَا بابِ افعال سے ہے اور اِن مَعَلَا بابِ انفعال سے ہے دونوں فیل کا مانا ایک سا ہے تو یہاں کہیں گے کہ بابِ انفعال بابِ افعال کے ہم مانا ہے نمبر چار ہے مُعَفْقَتِ تَفَعُل بابِ انفعال کا بابِ تَفَعُل کے ہم مانا ہونا جیسے تمزق السعوب وَإِن مَزَقَ السعوب تمزق السعوب تمزق السعوب وَإِن مَزَقَ السعوب کپڑا پھٹ گیا تمزقہ اور اِن مَزَقَ السعوب دونوں کا مانا ایک ہی ہے تو یہاں کہیں گے کہ بابِ انفعال بابِ تَفَعُل کے ہم مانا ہے اس کے بعد ہے نمبر پانچ مُعَفْقَتِ اِفْتِعَال پانچویں جو ہے مُعَفْقَت جو بابِ انفعال کا بابِ افتِعال کے ہم مانا ہونا جیسے اِمْتَعَتَ شَعْرُ زَيْدٍ وَإِن مَعَتَ شَعْرُ زَيْد بیماری کی وجہ سے زید کے بال گر گئے تو یہاں پر اِمْتَعَتَ اور اِن مَعَتَ دونوں فیل ہم مانا ہیں تو اس کو کہیں گے کہ یہاں پر بابِ انفعال بابِ افتِعال کے ہم مانا ہے نمبر چھے مُغافقتِ اِفِعِعَال یعنی بابِ انفعال کا بابِ افعیعال کے ہم مانا ہونا مثال ہے اِن خَرَقَ السَّوْبُ وَإِخْرَوْرَقَ السَّوْبُ کپڑا پھٹ گیا تو بابِ انفعال سے ہے اِن خَرَقَ اور بابِ افعیعال سے ہے اِخْرَوْرَقَ دونوں کا مانا یقصہ ہے کپڑا پھٹ گیا تو دونوں فیل ہم مانا ہیں اس کے بعد دوسرے خاصیت ہے مُتَابَعَت مُتَابَعَت کہتے ہیں کسی فیل کے بعد دوسرے باب سے فیل کا اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فیل کے فائل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے تو مُتَابَعَت بابِ انفعال درجہ زیل ابو باب کی مُتَابَعَت 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 زَرَبَا يَزْرِبُو یعنی بابِ انفعال کا بابِ زَرَبَا يَزْرِبُو کے بعد تو بابِ زَرَبَا پہلے آئے اور بابِ انفعال بعد میں آئے تو بابِ انفعال کا بابِ زَرَبَا يَزْرِبُو کے بعد اس غرض سے آنا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فیل کے فائل نے پہلا فیل بابِ دورَبَا يَزْرِبُو کے فائل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے جیسے عَسَمَا بَقْرٌ وَلِيدًا فَإِن عَسَمَا بَقْر نے وَلِيد کی حفاظت کی تو وہ محفوظ ہو گیا تو یہاں دیکھئے بابِ دورَبَا یہ ہے عَسَمَا اور اس کے بعد بابِ انفعال لائے گیا ہے اِن عَسَمَا تاکہ ظاہروں کے پہلا فیل جو عَسَمَا ہے اس کے فائل بَقْر نے مفعول وَلِيد پر جو اثر کیا تھا حفاظت کرنے کا وہ اثر وَلِيد نے قبول کر لیا ہے مفعول نے اس کے وعدے مطاوعت فتح یفتہو بابِ انفعال کا بابِ فتح یفتہو کے بعد اس غرض آنا تاکہ ظاہروں پہلے فیل کے فائل نے امنے مفعول پر جو اثر کیا تھا مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے جیسے زعجا شعیب حسناً فَإِن زعجا شعیب نے حسن کو بے قرار کیا تو وہ بے قرار ہو گیا شعیب نے حسن کو بے قرار کیا تو وہ بے قرار ہو گیا تو یہاں دیکھئے زعجا یہ اس فیل باب فتح کے بعد ان زعجا یہ یہاں پر باب انفیال کو لیا گیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فیل زعجا کے فائل شعیب نے مفعول حسن پر جو اثر کیا تھا مفعول حسن نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے اس کے بعد ہے تیسری خاصیت جو ہے وہ ابتدہ ہے اور ابتدہ کی جو تعریف ہے وہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کہنا جس کا مجرد بلکل استعمال نہ ہوا ہو تو یہاں پر دیکھئے دو بیان کرتے ہیں ابتدہ کسی فیل کا ابتدان باب انفعال سے ایسے معنی کے لیے آنا جس معنی میں اس کا مجرد استعمال نہ ہوا ہو جیسے ان طلقہ زید زید چلا اس مثال میں ان طلقہ کا معنی ہے چلنا ہے اور اس کا مجرد طلق چلنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ وہ دور ہونے کے معنی دیتا ہے تو دیکھیں ماددہ تو دونوں کا ایک ہے لیکن طلقہ باب مجرد سے ہے اور ان طلقہ باب ان فیال سے لیکن دونوں کے معنی میں کھلا ہوا تفاوت ہے تو امتدہ کی جو دو صورتیں تھی کسی معنی کے لئے ایسے مزید فی کہنا جس کا مجرد اصل استعمال نہ ہو تو دیکھئے یہاں پر یہاں مجرد تو استعمال ہوا ہے جیسے طلقہ کے معنی میں چلنے میں استعمال نہیں ہوا لیکن معنی میں دو دونوں کے فرق مجرد تو ہو مگر مجرد اور مزید فی کے معنی میں کھلا تفاوت پائے جاتا تو یہ دوسری صورت ہے ابتداء کی یہاں پر اس کے بعد یہاں سے بیان کرتے ہیں نمبر چوتھی خاصیت ہے لزوم لزوم کہتے ہیں یعنی فیل لازم ہو کر استعمال ہونا باب انفیال کا فیل لازم ہو کر استعمال ہونا یا باب انفیال کا مفہول بھی کی ضرورت سے مستغنی ہونا بنیاز ہونا جیسے ان سرفہ زیدن زید پھرا اس مثال میں فیل ان سرفہ مفہول بھی کی ضرورت سے مستغنی ہے بنیاز ہے اسی کو لزوم کہتے ہیں فائل پر پورا ہو جا رہا ہے اس کے بعد خاصیت ہے بلوغ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی خاصیت ہے یوتاویو افالا یہ خاصیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے جیسے متعواد پیچھے نفذ آیا ہے ایسی یوتاویو بیان کریں گے آگے باب افال کے بعد باب انفیال کا اس غر سے آنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ پہلے فیل کے فائل نے اپنے مفہول پر جو اثر کیا تھا مفہول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے تو متعواد جو معنی تھا وہی ہے یہاں پر بھی باب افال کے بعد باب انفیال کا اس غر سے آنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ پہلے فائل کے فائل نے پہلے فیل کے فائل نے اپنے مفہول پر جو اثر کیا تھا مفہول نے اس اثر کو قبول کر لیا جیسے اغلقت الباب فانغلق میں نے دروازہ بند کیا تو وہ بند ہو گیا تو یہاں پر دیکھئے اغلقت الباب یہ جو ہے باب افعال کے بعد باب انفعال کو لائے گیا کہ پہلے فیل کا فائل جو ضمیر تھی فائل نے مفہول باب پر جو اثر کیا تھا مفہول باب نے اس اثر کو قبول کر لیا اب نوٹ کے اندر بتاتے ہیں یتاویو اور متاوات میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں کوئی فرق نہیں یہاں یتاویو آیا ایک نئے طریقے سے اور باقی آپ نے پڑھا ہے متاوات تو بیان کرتے ہیں یتاویو اور متاوات میں کوئی بظاہر فرق نہیں ہے مگر یہاں لفظ یتاویو استعمال کرنے کی ایک خاص علت صاحب فصول اکبری نے یہ بیان کی ہے فصول نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خاصہ قلیل استعمال ہے یعنی یتاویو کا جو خاصہ ہے یہ قلیل استعمال ہے اس طرف اشارہ کرنے کے لئے متاوات کے وجہ یتاویو کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا استعمال کم ہے نوٹ باب انفیال کا ایک لفظی خاصہ یہ بھی ہے اس کا فا کلمہ لام نون میم را اور روف لین نہیں ہوتا تو یاد رکھئے گا کہ باب انفیال کے لفظی خاصہ یہ بھی ہے اس کا فا کلمہ لام نون میم را اور روف لین نہیں ہوتا کیونکہ حروف ان حروف سے سقل پیدا ہوتا ہے سقل پیدا ہوتا ہے ان حروف سے اس لئے یہ باب انفیال ایسے حروف والے افعال کے لئے باب انفیال کے بجائے باب افتیال استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اگر کیسا آتا ہے جیسے تو اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ باب افتیال سے ہے تو اب دیکھئے یہاں پر اب بیان کرتے ہیں کیونکہ ان حروف سے سقل پیدا ہوتا ہے اور ایسے حروف والے افعال کیلئے باب انفیال کے بجائے باب افتیال استعمال ہوتا ہے جیسے نقلہ ہے تو نون آگیا فا کلمے کی جگہ تو یہ باب انفیال سے آپ اس کو نہیں کر سکتے مثلا نقلہ اور رفعہ کو آپ ان رفعہ اور ان نقلہ کے بجائے بلکہ کیا کہیں گے انتقلہ اور ارتفعہ پڑھیں گے اسی طرح میم نہیں آسکتا را نہیں آسکتا فا کلمے کی جگہ اور حروف لین نہیں ہوتا حروف لین دو ہوتے ہیں واو اور یا تو یہ تھی ہماری خاصیت اب واب السرف کا سبغ نمبر 26 اور واب انفیال کا بیان جس کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسل آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اسلا فرمائیں اور ہمارے چینل افتی گل مصواحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شکیر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزا اللہ خیرہ